بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے تو آپ کو پتا ہے کہ میرے ایک ویب سائٹ ہے ٹیک اردو ڈاٹ نیٹ کے نام سے ہے اس پر میں وقتن فوقتن مختلف قسم کے پوسٹ ڈالتا ہوں جو کہ ٹیک سے ریلیٹڈ ہے بسکلی میں یہاں پہ ریگولر نہیں ہوں اس سائٹ پہ کیونکہ میرے اور بھی سائٹ سے فارسٹی پیڈیا ہو گیا آل پاک نوٹفیکشنز ہو گیا میجیسٹک پاکستان ہو گیا ایسے اس پیڈیا ہو گیا اور اس کے علاوہ کافی ساری یوٹیوب چینلز ہیں تو میں سب پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں اس پر وقتن فوقتن میں پوسٹ ڈالتا رہتا ہوں اسپیشلی جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں جیسے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس طرح ویڈیو بناتا ہوں جیسے یہ میں نے بنایا ہیتا تو اس کے پوسٹ میں ڈالتا رہتا ہوں یہ سائٹ میری اس کی رینکنگ تھی 70,000 اس کے بعد کچھ میں نے ٹیکنیکس اپنا ہے کیونکہ میں ایکسپیریمنٹ زیادہ کرتا ہوں اس کے بعد جب میں نے اس کی رینکنگ ابھی ریسنڈلی چیک کی ہے تو اس کی رینکنگ ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ پہ آگئی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رینکنگ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں ٹپس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے سی موٹیویٹ ہو جائے ایلیکسا کا اپنے نام سنا ہوگا اگر نہیں سنا پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ایلیکسا ایک سائٹ ہے یہ جس پہ آپ اپنے سائٹ کی رینکنگ چیک کر سکتے ہیں اب یہ ایلیکسا رینکنگ ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ جو نمبر ون سائٹ پہ ہے آپ کو پتا ہے وہ کون سی ہے وہ ہے گوگل میں آپ کو پہلے گوگل کی اگزمپل دے دیتا ہوں یہاں سے ہم آگے گوگل پہ گوگل ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ دنیا کی نمبر ون سائٹ ہے یہاں سے اس کو کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو اس سائٹ کے بارے میں کافی سارے انفارمیشن ملیں گے جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سائٹ رینکس نمبر ون ان گلوبل انٹرنیٹ انگیجمنٹ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کنٹری لیول پہ بات کریں چونکہ میں کنٹری لیول پہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان لیول پہ بھی اس کی رینکنگ سٹیم نمبر ون ہے ورڈ لیول پہ ہو گئے پاکستان لیول پہ اس کا جو ہوم کنٹری یہ یونائٹڈ سٹیٹس ہے تو یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی یہ نمبر ون ہے ورڈ لیول پہ نمبر ون ہو گیا تو اپنے لیول پہ بھی یہ نمبر ون ہو گا تو گوگل نمبر ون ہے اس کے بعد یوٹیوب ہے اس طرح کافی سارے سائٹس ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک کردو ڈاٹ نیٹ کے بارے میں ٹھیک کردو ڈاٹ نیٹ اس کی رینکنگ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو کرنٹ اس کی پریزنٹ رینکنگ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک کردو ڈاٹ نیٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹری لیول پہ یہ دیکھیں یہ پاکستان میں اس کی رینکنگ ہے ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ تری انڈر انڈ سیونٹی فور یعنی کہ ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر ورڈ لیول پہ اس کی رینکنگ دیکھ تو ورڈ لیول پہ اس کی رینکنگ ہے سیونڈ لیک ٹوئنٹی تری تاؤزنڈ سکس انڈر انڈ سیونٹی تری ٹھیک ہے اب یہ ہے کرنٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹین منت پہلے کی رینکنگ اس ٹیم کا میں ایک سکرین شاٹ لیا تھا اس ٹیم یہ ہے ایلیکسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیکسا ہے ٹیکوٹو ڈاٹ نیٹ ہے اس ٹیم ایلیکسا کا لے آؤٹ بھی تھوڑا سا چینج تھا یہ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس ٹیٹس ہے یہ اکتوبر ہو گیا یہاں پہ یہ نومبر ہو گیا یہ پکچر میں آپ کو انفو بتا دیتا ہوں اس پکچر کی جو پکچر میں نے سکین شاٹ لیا تھا تو فائل انفو میں ہو جاتا ہوں اس کا میں نے لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں نومبر ٹینت نومبر ٹو تاؤزنڈ انڈ سیونٹین ابھی ٹو تاؤزنڈ انڈ نائنٹین ہے اور اگست ہے تو ایٹین منٹس ہو گیا اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو گلوبل رینکنگ ہے یہ تو خیر بہت زیادہ بڑھ گئی یعنی کہ یہ دیکھیں 51 لاک پہ یہ آ گیا تھا کس پہ یہ جو میں نے بھی آپ کو دکھا دیا یہ بنیا ہے 7 لاک پہ ٹھیک ہے تو اس کی رینکنگ 44 45 لاک اوپر آ گئی ہے خیر یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات کریں پاکستان لیول پہ اس کی رینکنگ ہے یہاں پہ میں آپ کو اگر دکھاتے تھا پاکستان لیول پہ اس کی رینکنگ تھی سیونٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے سیونٹی تھاؤزنڈ ٹھو انڈرڈ انڈ سیونٹی تھری لیکن جب ابھی آپ اس کی رینکنگ چیک کریں گے تو اس کی رینکنگ ہے ابھی ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ باقی یہ بھی اس طرح ہے تو کوئی یہ فیفٹی فورٹی نائن تھاؤزنڈ اس کی رینکنگ اوپر آ چکی ہے تو ایک اور یہ چیز ہے کہ جب آپ الیکسا پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کے کی ورڈز ملیں گے کہ کون سے کی ورڈز پہ آپ رینک کرے کون سے کی ورڈز پہ آپ میند کریں گے تو آپ کے سائٹ مزید اوپر جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ کافی سارے چیزیں ہیں اس کو میں اگر آپ کہیں گے کسی اور ویڈیو میں کور کروں گا بارال فیلال میں آپ کو سٹیٹس بتا رہا تھا کہ آپ کی جو سائٹ ہے اس کی رینکنگ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سائٹ کی رینکنگ زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ایٹس ایٹس ایٹرہ فری ورڈز میں بھی اس کے کافی سارے چیزیں ملیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رینکنگ جو ہے یہ اتنا زیادہ ایمپروف کیسے ہو گیا وہ بھی جسٹ ان ایٹین ونس میں وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں کور کرنے چاہ رہا ہوں پانچ ایسے ٹیکنیکس ہیں جو آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کو کرنے چاہیے میرے نظر میں تو آپ کی سائٹ کی رینکنگ زیادہ ہو سکتی یہ بلکل یونیک ٹیکنیک سے شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائے ہوں گے یا شاید بتائے ہوں گے میرے نالج میں نہیں ہے لیکن مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ کو بتانا ہے کہ ان پانچ میں سے کون سے ٹیکنیکس آپ کے لیے نیو ہیں اور کون سے ٹیکنیکس آپ کو پہلے سے بتاتے تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹیکنیک نمبر ون کی طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل پر جب آپ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں اس کی اگر شروع میں رینکنگ اچھی ہوگی اس کے بعد پھر اس کی رینکنگ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی نئے جو فیکٹرز آئیں گے وہ اس کی جگہ لیں گے اور آپ کی سائٹ نیچے چلی جائے گی تو گوگل میں کوئی بھی پوسٹ ڈالتے ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس پوسٹ کو آپ نے اپ ڈیٹڈ رکھنا ہے اس میں امپروومنٹس کرنے ہوتے ہیں اور وہ کیسے کرنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب میرا ایک پوسٹ ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے میرے ٹاپ پوسٹس میں آ رہا ہے یہ ہے نمبر فورت پہ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ فری بکس میں آپ کو ایک اول کے دکھا دیتا ہوں اب اس پوسٹ میں آپ دیکھیں جو مختلف ایکزامز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کنٹری میں پاکستان میں سی ایس ایس پی سی ایس پی ایم ایس انڈیا میں آئی ایس ایکزام ہوتے ہیں مختلف قسم کے ایکزام ان کے میں نے یہاں پہ نوٹس ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے مجھے نئے بکس ملتے ہیں نئے نوٹس ملتے ہیں جو بھی چیزیں ہوں میں آم پہ ڈالتا جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائٹ اپ ڈیٹڈ رہتی ہے جیسی کوئی نئی اچھی بک ملتی ہے مجھے وہ میں آم پہ ڈال دیتا ہوں اور یہ سائٹ اپ ڈیٹڈ رہتی ہے میں اس کے ایڈٹ پوسٹ میں جا کے آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سائٹ ایڈٹ کے لئے میں نے اپن کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ 41 ریویزنز ہیں یہ پوسٹ اب تک 41 ٹائمز اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ایڈٹ ہو چکی ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے 41 ریویزنز کو تو اس کی ڈیٹیلز آئیں گے کہ آپ نے کیا کیا ایڈٹ کیا ہے آپ کو پوسٹ کے نیچے بھی یہ ملے گا اس کے ریویزنز کے کتنے دفعہ یہ پوسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس طرح کی پوسٹ آپ کیسے بنے آپ کے سائٹ پہ تو اس طرح ڈاؤنلوڈ والا کوئی چکر نہیں ہے اس کا بھی حل ہے میرے پاس اس میں اب اسے کرنگ میں بیک جاتا ہوں اپنے سائٹ پہ اب کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ٹرینڈنگ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا ٹیکس ریلیٹڈ سائٹ ہے میں وہ ایکزمپل آپ کو دیتا ہوں فار ایکزمپل گوگل میپس کی اپ ڈیٹس ہو گئے ٹپس این ٹریکس ہو گئے وٹس ایپ کی ہو گئے فیس بک کی ہو گئے میسنجر کی ہو گئے ٹھیک ہے یہ مطلب ٹیکس ریلیٹڈ ایک ایکزمپل لے سکتے ہیں اسی طرح ہیلس ریلیٹڈڈ بھی آپ کے پاس کچھ ایسے پوسٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ہمیشہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ ٹرینڈنگ پہ رہتے ہیں تو آپ نے کچھ ایسے سائٹس ٹاپکس سیلیکٹ کرنے ٹپس این ٹریکس میں نے ایک پوسٹ میں رکھ دی جب بھی کوئی گوگل میپ کا نیو آتا ہے میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی گوگل ایک یہ گوگل سرچ کے ہے ٹھیک ہے گوگل سرچ کے ہے 2019 کے جتنے بھی ٹپس این ٹریکس ہو گئے اسی طرح میں نے 2018 کے بھی بنائے ہیں ان کے ٹھیک ہے جب 2018 میں تھا سائٹ میرا 2017 کے بھی شاید کچھ میں نے بنائے تھے اسی طرح اگر میں آپ کو اور اگزمپل دے دوں تو میں صرف یہاں پہ لکھتا ہوں ٹپس این ٹریکس لیٹس اپ ڈیٹس بھی ہے ٹپس این ٹریکس بھی ہے جو بھی آپ نام رکھنا چاہے ابھی دیکھیں گوگل پلے 2017 کے ٹپس این ٹریکس اس میں آگئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ وٹس ایپ کے 2017 کے ٹپس این ٹریکس ہے 2018 کے بھی ہے 2019 کے بھی ہے یہ دیکھیں وٹس ایپ کے 2019 کے ٹپس این ٹریکس اب میں اگر اس پوسٹ کو میں کولتا ہوں فارگرمپل جو بھی ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں وہ آپ پہلے لسٹ ایک بنائیں کہ کون کون سے ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں زیادہ پوسٹ ڈیلی لکھنے سے بہتر ہے کہ کچھ ٹاپکس کو پکڑے ان کو ہمیشہ کنٹینیو رکھیں وٹس ایپ ہو گیا فیس بوک ہو گیا میسنجر ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا فوٹوگرافی سارے نیچ ہے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ ہے آپ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ٹھیک ہے یہ بھی وٹس ایپ کے یہ آپ دیکھیں کتنے ہیں اب یہ 2019 کا پوسٹ ہے تو اس میں یہ دیکھیں کونٹینٹس ہو گیا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا پھر اس میں چھوٹے چھوٹے مزید اپ ڈیٹ سے یہ ہو گیا یہ سارے ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح پر یہ آپ کے پوسٹ اپ ڈیٹڈ رہتی ہے اور یہ ہے کہ اس کی رینکنگ لوز نہیں ہوتی بلکہ اس کی رینکنگ اوپر آتی ہے تو یہ ایک سیکریٹ ہے آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو پوسٹ ہے آپ نے ان کو اپ ڈیٹڈ رکھنا ہے اب گوگل فوٹوز کی کل پرسو میں ایک نہیں اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں اے آر کاپشن آئی تا وہ آپ اپ ڈیٹ کر لے تو اس طرح سے آپ کی جو سائٹ ہے وہ اپ ڈیٹڈ رہتی ہے اور آپ کے پوسٹ ہمیشہ رینکڈ رہتے ہیں ان کے رینکنگ لوز نہیں ہوتی ہے تو یہ نمبر ون ٹرک ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اور اس کو میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں صرف اس پہ نہیں میرے فارسٹری پیڈیا ویب سائٹ ہے یا آل پاک نوٹفیکیشنز وہاں پہ بھی کچھ پوسٹ کو میں ہمیشہ اپ ڈیٹڈ رکھتا ہوں تارگیٹڈ میرے پوسٹ ہے اور فالو پوسٹ کو میں اپنے سائٹ پہ نہیں ڈالتا لیکن کچھ پوسٹ کو میں ہمیشہ اپ ڈیٹڈ رکھتا ہوں اپ ڈیٹڈ رکھیں گے اس میں کیا کریں گے یہاں پہ آپ اس میں امیجز اس کے ڈالیں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اس کی جیسے میں اس کی ویڈیو بھی بنایا ہے میں نے ویڈیو بھی بیچ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس درہ جہاں جائے اس کی بھی ویڈیو میں نے بنا دی ہے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے نمبر ون پوزیشن پہ ہے میرے پاس دوسرا جو ٹپ ہے پہلا والا تو آپ نے شاید سنا ہوگا اپ ڈیٹڈ رکھیں دوسرا ٹپ وہ میں خود اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کی ہے اور میرے مائنڈ میان گیا کہ this one is a good اب یہ ایک پوزیشن پل اے ٹو زیڈ آف بلاغنگ اور ٹو کریئیڈ بلاغنڈ آرن فرامیٹ ٹھیک ہے یہ بسکلی پوز جو ہے یہ مختلف پوز کو کمبائن کر کے میں نے لکھا ہے ملو اس کے اوپر میں نے ایک پوز لکھ لیا ٹھیک ہے افتہ دس دن پندرہ دن کے بعد ایک دوسرا پوز میں نے لکھ لیا پھر ایک افتہ دس دن کے بعد ایک تیسرا پوز لکھ لیا ملو چار پانچ پوز ہو گئے چونکہ ٹوپک سیم ہے تو پھر ان سب کو میں کمبائن کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کمبائن کیا ہے پھر ان کے ویڈیوز کو بھی میں نے ایک جگہ ڈال دی ویسے ان کے الگ الگ پوز بھی ہے لیکن میں نے ان کو ایک جگہ ڈال دیا ہے اب اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو سرچ کرتا ہے کہ ارننگ منی فرام آن لائن یا بلاغ جو بھی ہے ایک تو اس کو ساری چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہے کہ بھئی یہ ہے پھر اس میں کنٹینیٹی آتی ہے دوسرا جو پوائنٹ نمبر ون میں نے ایکسپلین کیا تھا یہ پوسٹ آپ کا اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے تو آپ کے دو کام اس سے ہو جاتے ہیں میں ایک اور ایک اگزمپل آپ کو دیتا ہوں جو کہ شاید آپ کو زیادہ کلیر کرے پی سی ون فار اگزمپل میں آپ پہ لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ کورس کے نام سے لکھا ہے لیکن یہ دیکھیں پی سی فور کے لیے الگ سا ہے پوسٹ ٹھیک ہے پی سی ون کے لیے الگ ہے ٹو تری کے لیے الگ ہے پی سی تری کے لیے الگ پوسٹ ہے پی سی فائف پی سی فور سب کے لیے الگ الگ پوسٹ ہے لیکن میں نے ان سب کو کمبائن کر کے ایک پوسٹ میں ڈال لیا ٹھیک کانٹینٹ میرے پاس پہلے سے موجود ہے پکچرز میرے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن چونکہ یہ میرا ٹاپک کور ہو گیا پی سی ون سے پی سی فائف کا پورا ایک سیریز تھا میں نے پی سی ون بنایا اس کی ویڈیو بنائی ٹو بنایا ویڈیو بنائی تری بنایا ویڈیو بنائی پھر اب جب ٹاپک میرا کلوز ہو گیا تو میں نے یہاں پہ ان کو کمبان یہ دیکھیں پی سی ون پی سی ٹو پی سی تری پی سی فور پی سی فور یہ ساری چیز اس میں آگئے اس کی ویڈیوز بھی آگئے الگ الگ پوسٹ بھی آگئے تو یہ ملوک اپ ڈیٹڈ آپ کے پاس ہو گیا اس میں یہ ہے کہ انٹر لنکنگ بھی آپ کے ہو گئی آپ کا کام کیا ہوتا ہے آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے سائٹ پہ بزی رکھنا کہ وہ یہ جو بیک کا بٹن ہے یہ کلوز کا بٹن ہے یہ بندہ پریس نہ کرے بس آپ کے سائٹ پہ انگیج رہے انگیج ادھر سے ادھر جائے ادھر سے ادھر جائے جب یہ کام کریں گے تو آپ کے پھر باؤنس ریٹ کم ہو جائے گا اور آپ کے سائٹ کے رینکنگ آٹومیٹک زیادہ ہو جائے گی تو یہ یہ بھی میں نے کام کیا یہ دو اگزمپلیں کافی ساری سطح کے اگزمپل ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب سے رلیٹڈڈ کافی سارے اگزمپل ہیں کافی سارے چیزیں ہیں جن کو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی جگہ ڈال دیا ہے اب بندہ آئے گا اگر اگر اس کو سرچ کرنا ہے Took سے اس کو ملے گا اور اگر ایک ہی دفعه تو ایک ہی دفعہ اس کو سارے چیزیں ملیں گے تو یہ میرا دوسرا ٹیکنیک ہے کہ میں پوسٹ کو کمبائن کرتا ہوں اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گیلکسا پہ میں اگر اپنے آپ کو دکھا دوں جو میرے ٹاپ پرفارمنگ پوسٹ ہے یہ یہاں پہ دیکھیں پی سی ون پی سی ٹو پی سی تری اس میں اعلنگ اپٹومائزیشن اپرشنیٹیز بھی ہے لیکن میرے ٹاپ پرفارمنگ پوسٹ یہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لفظہ بار بار دیکھ رہے ہیں پفرا یہ ہو گیا یہاں پہ بھی دیکھیں پفرا ہو گیا آپ کے پاس پفرا کیا چیز ہے یہ آٹو بلاگنگ یہاں پہ دیکھیں میں نے بنائے تھا آٹو بلاگنگ اینڈ ایڈ سینس ٹاپ کی ورڈز میں میرے آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی لاسٹ میں بھی دیکھیں پفرا ہو گیا آپ کے پاس تو پفرا کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستانی لوگ تو شاید سمجھ جائے باہر کے لوگ شاید نہ سمجھے پفرا یہ دیکھیں پی آئی ای آف آرہے میں نے یہاں پر آگئے کیا کر ہےacağız میں بتاتا ہوں میں نے ذکر بھی ایک پ smoking اللہ لی surg 잡اصل رکھ کے مسئل میں آپ کو یہاں harder اس طرح سے آپ کو کمملائن کر دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کو یہ ورڈ پریس میں آپ شہر ہے بلاغر میں نہیں ہے آپ کو ایک مل رہا ہے یہاں پہ ٹاپ ڈاؤن لوڈ کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہ ایک یہاں پہ فائل ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے ون لیک ٹائمز اسی طرح نیکسٹ ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے سکسٹین تھاؤزن ٹائمز ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کی ورڈ ان کا ایک ہی ہے اسیسٹی جنرل ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں باقیدہ گوگل میں اسیسٹی سائنس ہے جو بھی دیکھ لیں اسیسٹی سائنس ٹھیک ہے اسیسٹی سائنس پہ آپ دیکھیں گے تو فرسٹ پوسٹ جو ہے وہ میری ہے ٹھیک اردو ڈاؤنیٹ اور یہ کب کے پوسٹ ہے 23 جون 2019 ابھی اگستہ جولا یہ اگستہ یعنی کہ دو مہینے بھی نہیں ہوئے اور یہ رینک کری ہے ٹاپ پہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی رینک کر رہی ہے ٹاپ پہ ملک دونوں پوسٹ جو ٹاپ دو پوسٹ ہے وہ میرے ہیں اب اس کو اگر ہم یہاں پہ اوپن کریں گے تو پاسٹ پیپرز نوٹس وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ اس کے ہیں اب یہ ایک پوسٹ ہے یہ سیکنڈ کیٹگری میں بھی آتی ہے دیکھیں یہ بہت سارے پوسٹ کو میں نے ایک جگہ کمبائن کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ چیزیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے تو آپ نے اسی طرح ان کو فالو کرنا ہے اب یہ سارے جو ہے یہ الگ الگ پوسٹ سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ میں نے صرف ان کے لنک دیئے لیکن آپ دیکھیں گوگل پہ رینک کر رہی ہے یہ ایک الگ پوسٹ ہے یہ الگ پوسٹ ہے صرف میں نے اس کا نام لکھا ہے اور نیچے اس کی لنک دیئے باقی کوئی میں نے ایڈیشنل کام نہیں کیا ہے دیکھیں سارے وہی ہے اب یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا فارغمپل میں کسی بھی پوسٹ پہ جاتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں ستر Judge General Guidebook کا ایک اپن کرتا ہوں اس کو میں اپن قررتا ہوں یہاں سے اس کو جبہ میں اپن کرتا ہوں یہاں پہ تو میں نے ایک پلاغین ڈالا ہوا ہے پلاغین ورڈ پریس باب стала بخت جتے ہیں ایک پلاغین ڈالا ہوا ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دانن郎ڈ کے لیے فائلز ڈالتے ہیں فائل ڈاؤنلوڈ کے لئے ڈالتے ہیں اس کے بعد لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لئے سیف کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا دیا کہ ون لیک ٹائمز ڈاؤنلوڈ ہوئے تھے اب یہ ایک بک ہے اس اسٹی جنرل گائیڈ فری ڈاؤنلوڈ بک اب یہ کتنی دفعہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ڈاؤنلوڈ پرس کرتے ہیں تو وہ ویو تو کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن ڈاؤنلوڈ یہاں سے ہو جاتی ہے اب یہ جو اسٹی جنرل گائیڈ فری بک کی ہے سکسٹین تاؤزنٹ یہی ہے جس پوسٹ میں میں بھی موجود ہوں اب یہاں بھی میں نے اس کو ڈال دیا تو یہاں پہ پلگنگ کے لنک میں دوں گا نام وغیرہ اگر آپ نے انٹرسٹڈ ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھیں میں آپ کو ڈیٹیلز اس کے بتا دوں گا اس کا سائز علا کے دیکھیں 234 ایم بیز ہے اب کیا ہوتا ہے وہ بندہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کو پریس کرتا ہے ڈاؤنلوڈ کو جیسی پر میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کو پریس کرتا ہے تو ڈاؤنلوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جب تک 234 ایم بیز ڈاؤنلوڈ ہو جائے وہ اس سائٹ کو چوڑ دیتا ہے یعنی کہ اس سائٹ کو کلوز نہیں کرتا ہے اب کلوز نہیں کرتا اتنے ٹائم وہ آپ کے سائٹ پہ آ جاتے ہیں لائکس آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں 460 لائکس ہے 460 لائکس ہے It is a huge number social likes اتنے بہت بڑا نمبر ہے اسی طرح یہ بھی ڈاؤنلوڈ دیکھیں نوٹس ہے یہ بھی ایسے سے ڈاؤنلوڈ ہو گئے ایٹس اٹرا تو یہ ہے کہ یہ ایک plug-in ہے اگر آپ اچھا میں اس میں ایک اور کام بھی کرتا ہوں اس کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں یہ کہ پھر میں اس کو کیا کرتا ہوں پی ڈی ایف میں convert کرتا ہوں پی ڈی ایف میں convert کرنے کے بعد آپ کو الگ سے یہ میں پچھلے ویڈیو میں cover کر چکا ہوں تو یہ ایک technique ہے جس میں آپ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو views بھی ملیں گے آپ کو bounce rate بھی کم ہوتا جائے گا کیونکہ وہ آپ کے سائٹ کرے گا اور وہ پھر یہ ہے کہ آپ کے ڈاؤنلوڈ بھی ہوتے رہیں کیونکہ ایسے sites بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے والے یونیک content create کریں تو اس کے بعد آپ کو views ملتے جائیں گے اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں اسی میں یہ شاید پہلی دفع آپ دے کریں جو میں آپ بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک topic post ملتا ہے youtube site map یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لئے use important ہے جن کا youtube پہ چینل ہے چینل ہے یہ آپ بلاغر پہ بھی بنا سکتے ہیں ضرور نہیں wordpress پہ اس کے لئے کوئی plugin وغیرے ضرور نہیں میں نے کیا کیا ہے میرے جتنے بھی youtube کے ویڈیوز ہیں جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے میرے playlists ہیں یوٹیوب کے اوپا پہ پلائلسٹ ہوتے ہیں playlists آپ نے post create کیا جو بھی playlists ہے اس کا نام ڈال دیا اور کوئی بھی ویڈیوز کے ڈال دی اس کے ویڈیوز آپ ویسے بھی save کرتے ہیں اپنے ساتھ یہاں پہ بھی آپ save کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ save ہوتے جائیں گے ویڈیو کا نام ہے اس کی لنک ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ اگین ہوئی بات آپ کے ویڈیوز آتے جائیں گے ویڈیوز آتے جائیں گے نئے ویڈیوز بنتے جائیں گے یہ پوسٹ آپ کی اپ ڈیٹڈ ہوتی جائے گی اور یہ ہے کہ اس کی رینکنگ آہستہ بڑھتی جائے گی اب یہ جتنے بھی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ سارے اس کے کیا ہے tags ہیں ٹھیک ہے جو جو آپ کے categories ہے یہ tags ہے tags کے پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ tags کیسے رینک ہوت جائیں گے پھر اس میں سے کوئی بھی اگر فرض کرے کوئی سرچ کرتا ہے ایڈیوکیشنل ویڈیوز فور کیڈ اس میں یہ ہے کہ الٹی میڈلی آپ کا سائٹ رینک ہوتا ہے رینک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ آئے گا تو آپ کو ویو ملے گا یہاں سے آپ کی ویڈیو پہ جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ بھی ویو ملیں گے ان دس وے آپ کی سائٹ کی رینکنگ اوپر ہوتی جائے گی سو دس سمتنگ نیو میں نے خود پہلے کسی سائٹ پہ نہیں دیکھا ہے آئی ٹ ٹرائیڈ کرنے کے بعد مجھے اس سے بڑا اچھا رسپونس ملا اور یہ میری جو پوزٹ ہے یہ بڑے اچھے خاصے ویوز میرے لیے گین کر رہی ہے سو دس از این ادر ٹیکنک اس سے آپ اپنے سائٹ کی رینکنگ اوپر کر سکتے ہیں آپ کو ایک چیز کومن نظر آ رہی ہے کہ آپ وہ ٹیکنکس کریں جس سے آپ کے سائٹ پہ جو وزیٹر ہے وہ زیادہ دیر تک رہے جتنے دیر تک وہ آپ کی سائٹ پہ رہے گا گوگل کو یہ لگے گا کہ اس سائٹ میں کچھ امپورٹنٹ ہے جس سے وہ وزیٹر اس سائٹ پہ زیادہ دیر تک ٹیک رہا ہے زیادہ دیر تک وہاں پہ سٹیک کر رہا ہے تو آپ کا جو باؤنس ریٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا آپ کی سائٹ کی رینکنگ یہ جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی سو دیر تک نیکس جو ہے ٹیکنیک اس کے اوپر میں تھوڑے سے ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں جیسے کورا کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کورا سے آپ ویوز گین کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں یہی چیز ہے میں آپ کو دوسرے طریقے سمجھتا ہوں فارس امپل یہ گوگل ہے یہاں پہ میں اپنے سائٹ کا نام لکھتا ہوں ٹیک اردو سمپل میں نے لکھ دیا ٹیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹیک اردو ڈاٹ نیٹ افکورس میرا اپنا سائٹ ہے لیکن دوسرے نمبر پہ جو رینکٹ ہے یہ سی ایس ایس فارم کے طرح ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کے طرح آ گیا جب میں نے شروع میں اپنا سائٹ سٹارٹ کیا تھا تو ٹیک اردو ڈاٹ او آر جی یہ میرے لئے تف کمپیٹیشن میں تھا لیکن یہ ہے کہ کمپیٹیشن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اب یہ تیرڈ نمبر پہ آ گیا ہے اسی طرح یہ بھی میری سائٹ کے طرف ری ڈاریکٹ کر رہے یہ بھی میری سائٹ کے طرف ری ڈاریکٹ کر رہے ایٹس اٹرہ اب سی ایس ایس فارم یہ آپ کو میں بتا رہا تھا ٹھیک اس کو میں اپن کرتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نیکسٹ ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل بلاغنگ کرنی ہے اپنے سائٹ پہ آپ ایک کام کر رہے ہے اسی کام کو آپ نے جیسے کورا ہو گیا کورا پہ تو آپ کوئسٹن کے آنسر دیتے ہیں لیکن کورا میں ایک نیو چیز آئی ہے میں آپ کو بتا دوں میں سکپ کر جاؤں مجھ سے مس ہو جائے کورا کے نئے اپ ڈیٹ میں ایک آپشن یہ بھی آیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئسٹن کے آنسر دیتے ہو لیکن اب ایک اور چیز آئی ہے وہ چیز یہ ہے فارگرمپل میرا یہ ایک پوسٹ ہے یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں لنک کو اس کے کرتا ہوں کورا میں آتا ہوں کورا میں آپ دیکھیں کہ ایڈ کوئسنگ کا انسر ہے لیکن اب اس میں ایک اور اپشن بھی آگیا ہے وہ ہے شیئر لنک کا آپ زیادہ یہاں پہ اپنے لنک کو شیئر کریں گے شیئر کرنے کے بعد اس کے بارے میں اگر کچھ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ادروائز آپ یہاں سے اس کے لنک کو شیئر کریں گے تو اس طرح سے یہ جو لنک ہے آپ کی یہ یہاں پہ پاپولر ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سی ایس ایس فورم میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی ایس ایس فورم میں اب میں آپ کو ایک ایک زمبل لیتا ہوں ایک ترم میں آپ کو دکھاتا ہوں تیولوجیکل اور سائنٹیفک ریمز آف نالج اس کے ساتھ میں لفظ ایسے لگا دویا بغیر ایسے کے اب دیکھیں یہ جو فرسٹ ریزلٹ آیا ہے یہ سی ایس ایس فورم کا جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا keep it in mind سی ایس ایس فورم is one of the very popular sites آپ اس کو الیکس آپ اس کے رینکنگ چینج کر سکتے ہیں تو اس پیج میں اس کو یہاں سے الیکس اوپن کرتا ہوں جب تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے جو یہ کی ورڈ ہے یہ ٹیکوردو ڈاٹ نیٹ کا ہے لیکن ٹیکوردو ڈاٹ نیٹ فرسٹ پیج پہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس ایس پی ڈیا بلاغ ہے یہ میرا اپنا بلاغ ہے اس پہ بھی یہ ایسے میں نے لکھا ہوا ہے تو یہاں سے جب میں اس کو اوپن کرتا ہوں ابھی آپ یہ سوچ رہیں گے کہ یار کی ورڈ میرا تھا لیکن فائدہ ہوا سی ایس ایس فورم کو اس میں میرا کیا فائدہ ہوا میرا فائدہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے بیچ میں میں ڈالتا ہوں لنکس یہ دیکھیں ریلیجن نیشن بلڈنگ کمپلیٹ ایسے ویڈا اوڈ لائن اس کو اوپن کرتا ہوں اب یہ لنک میرے سائٹ کی طرف جاتی ہے اب کوئی بندہ یہاں پہ اس ایسے کو ریڈ کرے گا تو اس کو یہ بھی انٹریکٹ لگے گی اسی طرح آپ اور بھی لنکس ڈال سکتے ہیں جیسے آتر کا لنک ڈال دیا میں اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ ڈاؤنلوڈ کے لنکس ڈالتا ہوں تو یہاں سے کلک کر کے بھی وہ وہاں پہ ہی جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے میری سائٹ کی طرف آکے ریلیجن انیشن بلڈنگ یہاں پہ جب آ گیا تو میں نے اس کو پسھا لیا آپ نے پھر نیچے ٹاپ فائف ایسے ڈال دو اس طرح کی چیزیں ڈال دو ٹھیک ہے اس طرح وہ آپ کے سائٹ پہ انگیج رہتا ہے آپ کا کام ہے بندے کو باغنے نہیں دینا ہے تو اس طرح جو گیسٹ بلاغنگ آپ کرتے ہیں دوسرے سائٹ کو آپ دیکھیں اس میں آپ کی سائٹ جو ہے اس سے لیٹ راب دیکھیں کون سے سائٹ پاپولر ہے ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو کانٹیکٹ کرے ایمیل کرے ان کو ایمیل کرنے کے بعد یہ ہے کہ ان سے ریکویسٹ کرے کہ بھئی آپ کے سائٹ پہ میں لکھنا چاہتا ہوں میرے پوسٹ کو اپروف کر دے اپنے سائٹ پہ اور نیچے آپ اپنے لنک دے دے اپنے سائٹ کے لنک دے دے یا اپنے بارے میں دے دے تاکہ جو ریڈر ہے وہ آپ کی سائٹ کے طرف آ سکے مجھے بہت سارے ایمیلز ملتے ہیں جس میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی سائٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں گیسٹ بلاغنگ گیسٹ بلاغنگ کرتے ہیں میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ شاید کہہ رہے کہ ایسے ہی کہہ رہے میں جاتا ہوں اپنے جی میل میں یہاں سے جاتا ہوں میں یہ ایک میل ہے ایپ ریویو اینڈ کولابوریشن نہیں ہے تو خیر ایپ ایک ایپ ریویو کرنے کے لئے انہوں نے مجھے کہا تھا ایپ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے کہا میں اس کی پر ویڈیو نہیں بناوں گا اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے مجھے لکھا ہے کولاب ویڈ ٹیکٹیکل اس میں مجھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹیکٹیکل ڈیجیٹل سے لیٹڈ ان کا کوئی وہ ہے اس بارے میں وہ کہہ رہے تھے باقی یہ بھی ایپ پرموشن ہے یہ ویڈیو بھی میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں بنا سکتا یہ دیکھیں یہ بین نے لکھا ہے کانٹینٹ پوسٹنگ ریکویسٹ آن یور ویب سائٹ کہہ رہے تھے کہ بھئے آپ کے سائٹ پر ہم لکھنا چاہتے ہیں کانٹینٹ ہم ڈالنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی الیکسا کے نام سے ہے گیس پوسٹ مالب آپ اپنے سائٹ پر اگر الاو کرتے ہیں تو ہم آپ کو گیس پوسٹ لکھیں گے اسی طرح کافی سارے مجھے ایمیلز ملتے ہیں وقت ہم فوقت ہیں جس میں مجھ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سائٹ پر کچھ کو میں الاو کرتا ہوں ان کے آرٹیکل کو دیکھتا ہوں کچھ کو الاو نہیں کرتا ہوں تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیکس ریلیٹڈ آرٹیکل ہے بلاغ ہے تو آپ مجھے بھی لکھ سکتے ہیں ٹیکوردو ڈاٹ نیٹ پر میں دیکھوں گا کہ مجھے پسند آئے اسی طرح ایس ایز اگر آپ لکھ سکتے ہیں ایجوکیشنر میں ان کو ایس ایس پیڈیا پر ڈال دوں گا وہاں پر بھی آپ کے ایس ایس پیڈیا پر ڈال دوں گا وہاں پر بھی آپ کے ایس ایس پاپولر ہو جائیں گے ویوز آپ کو ملیں گے تو اسی طرح اگر فارسٹ انواریمنٹس رلیٹڈ آپ لکھتے ہیں تو فارسٹی پیڈیا پر میں ڈال دوں گا ٹیکوردو کے اگر آپ سبسکرائب ہوں گے تو میں سپیشل آپ کو کوریج دوں گا اور اس طرح آپ کے ارٹیکل کو میں پرموٹ کروں گا تو مینز تو سے اسی طرح سی ایس ایس فورم کا میں بتا رہا تھا سی ایس ایس فورم پر آپ کو ای میل کی بھی ضرور نہیں سمپل آپ نے یہاں پر آئی ڈی بنانی ہے لاغ ان ہو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ڈی سے لاغ ان ہونا ہے لاغ ان ہونے کے بعد آپ پوسٹ ڈالیں گے پوسٹ آپ پہ اچھی ہوں گے آپ کو اپروول مل جائے گے بڑے آراب سے مل جائے گے سو ان اس وے یو کین گیٹ ویوز فرام ادر سائٹس ٹھیک ہے کورا کو میں نے کور نہیں کی کیونکہ کورا کو میں آلیڈی کور کر چکا تھا لاسٹ جو ٹپ ہے ایم شور کہ یہ ٹپ جو میں بتا رہا ہوں یا آپ کے ضرور ہیلپ کریں گے لاسٹ ٹپ جو ہے یہ بھی ایک اسی طرح سے لیٹر ڈی کمائنڈر ہے اس میں یہ ہے کہ فارکزمپل میں آپ ایک پوسٹ لکھتا ہوں ویکلی ووکیبلری اس میں یہ جو پوسٹ ہے یہ ایک سیریز والی پوسٹ ہے سیریز ملک یہ ہے کہ ار ویک میں اس طرح کا ایک پوسٹ ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے ایٹینتھ ویک کا ہے اسی طرح یہ سکسٹینتھ ویک کا ہے سیونٹی ملک ار ویک میں کوشش کرتا ہوں ایک اس طرح کا پوسٹ ڈالوں ویکلی ووکیبلری کے نام سے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہے کہ جو ایک بندہ جس کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے میرا پوسٹ اس کے بعد وہ میرے سائٹ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جوڑا رہتا ہے یعنی کہ وہ ویکبلری سے ریلیٹڈ اس طرح کے پوسٹ لکھتے جائیں گے ملک بر ویک آپ کوئی سیریز سٹارٹ کریں سوچے اس کی اوپر آپ کو کیسے ریلیٹڈ ہے فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ ہے جسی سے بھی ریلیٹڈ ایک سیریز سٹارٹ کریں پھر اس کو آپ ڈیلی اگر بیسس بھی نہیں کر سکتے ہیں ویکلی بیسس بھی کریں منتلی اب بعض ایسے میں نے دیکھے ہیں وہ ٹیک سے ریلیٹڈ میں اگزمپل لیتا ہوں وہ ٹاپ فائف ایپس آف ڈے ویک بناتے ہیں ٹاپ فائف ایپس آف ڈے مند بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سالانہ بھی بناتے ہیں سالانہ اگر میں آپ کو اگزمپل دو جو میں کے ایرلی بناتا ہوں ٹھیک ہے وہ میں اس کو وہ ہے آپ کے پاس موبائل ایوارڈ کے نام سے ہے یہ بسکلی ایم کے بی ایج ڈی ایک چینل ہوتا ہے وہ بناتا ہے سالانہ مطلب ایک ویڈیو بناتا ہے جو آپ کے پاس موبائل ایوارڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر بناتا ہے وہ اس کو نام دیتا ہے وہ سمارٹ فون آف ڈی ایئر یہ سمارٹ فون ایوارڈ کے نام سے ہے اگر جب تک یہ کل جائے میں آپ کو یہاں پہ اگزمپل دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں سمارٹ فون ایوارڈ ساتھ میں اگر میں ایم کے بی ایج ڈی پہ لکھ دوں تھوڑا سا سپیسیف آئی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں سمارٹ فون ایوارڈ میں یہ ایم کے بی ایڈی سمارٹ فون ایوارڈ یہ ریڈٹ پہ جو پوسٹ ہے یہ میرا ہے اسی طرح نیچے اگر ہم دیکھیں آپ دیکھیں قردو سمارٹ فونو ورد 2017م کے بی ایش ڈی اسی طرح میں نے 2018 بھی بنائے ہمیں میں یہ تو سالانہ بھی 2019 کمپریٹ نہیں تو اس کمپلیٹنی ایک ویڈیو بناتا زیادہ اس کے بعد میں اس اس کو یہاں پے سیریز بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے کہاں گیا یہ سمارٹ فون ایوارڈز یہ دیکھیں یہ والا تو یہ میں نے آپ اس کو کر دیا دیکھ سمارٹ فون ایوارڈز یہ ایم کے بی ایج دی ہے اس کو تو آپ جانتے ہوں گے اگر ٹیکس ریلیٹڈ آپ کے ہے تو یہ باقی جو وہ ایوارڈز بتاتا جاتا ہے پکچر اس کے سائیڈ سے لیے کریڈٹ میں اس کو دیا ہے کرٹیسی میں نے دیا آخر میں ویڈیو بھی اس کو ہے بڑا چھے بننا ہے کوئی کاپی رائٹ ہو گئی رہنی ہے یہ دو ہزار ستارہ کے ہے اسی طرح یہ دیکھیں بیسٹ ٹیک یوٹیوبر اسی طرح یہ گیمز آف ڈے ایئر ہو گیا کوئی بھی سیریز اب سٹارٹ کرے اس کو کنٹینیو کرے اس میں دو تین چیزیں پھر سے کور ہو جاتی ہے کور کیا ہو جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ پوسٹ آپ کا اپ ڈیٹ رہتا ہے وہ پچھلے سارے فارمولے یہاں پہ کور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے کافی سارے ایڈیشن بن جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ ان کو ایک الگ سے پوسٹ بنانا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ویکلی وکیبلری کا ٹھیک ہے میں اگر آپ کو ویکلی وکیبلری سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں ویکلی وکیبلری ٹھیک ہے اب ایٹین ایڈیشن میرے اور چکے ہیں اس ٹائم تک ان کو پھر میں ایک سنگل پوسٹ میں بھی ڈال رہا ہوں بات آپ سمجھیں میری میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ریڈ مور کرتا ہوں یہ اس کے اینڈ پہ جب آپ آتے ہیں ویکلی وکیبلری کے تو یہ یہ دیکھیں پریویس ایڈیشن اس کو میں نے ایک پوسٹ میں ڈال لیا اب یہ ایک الگ پوسٹ بن گیا ان الگ پوسٹ کو میں نے پھر ایک کمائن پوسٹ بنا دی تو یہ دیکھیں ویور ویکلی وکیبلری آل پریویس ایڈیشن ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ صرف میں نے لنکس ڈالے ہوئے ہیں بس اس طرح یہ الگ سے رینک ہو رہا ہے اور یہ الگ سے پوسٹ رینک ہو رہے جو بھی رینک آپ کا پوسٹ رینک ہو گیا وہ اوپر چلا جائے گا اور آپ کو ملیں گے تو آپ دیکھیں باتیں ساری ایک دوسری کے ساتھ کیونکہ ایس ای او یعنی کہ سرچ انجن اپٹومائزیشن ایک ایسی چیزیں جس میں چیزیں ایک دوسری کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ایک کنیکشن بنتا ہے انٹر لنکنگ ہوتی ہے تب ہی آپ کے سائٹ رینک ہوتی ہے کوئی یونیک ایک چیز نہیں ہوتی ہے بس آپ نے چیزوں کو ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہ ایک سیریز والا ایک جو طریقہ ہے اس سے بھی آپ کو بہت سارے ویوز مل سکتے شروع میں ارٹیکل آپ کے رینک نہیں کرے گا آہستہ 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 رینک کرے گی اور آپ کے پاس پر یہ ہے کہ اچھے خاصے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے اب یہ وہ پانچ طریقے تھے جن سے میں سمجھتا ہوں گی میری سائٹ رینک ہو چکی ہے اور اتنی تیزی سے اور اتنے اوپر یہ سائٹ پہنچ چکے ویب سائٹ میرا لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے چیزیں ہیں جو یونیک چیزیں ہیں اب ایک سائٹ کو لکھنے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں ایس ای او کروانا سائٹ کا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ اس سائٹ میں آپ نے ٹیکز ڈالنے ہیں اس میں تھم نیل ڈالنے ہیں اس میں ایمیجز ڈالنے ہیں اس میں ملٹی میڈیا ڈالنا ہے اس میں انٹر لنک کرنے ہیں اس میں آوٹر لنکس کرنے ہیں مختلف قسم کے میڈیا ڈالنے ہیں وہ میں ایس ای او کے اوپر جتنے بھی میں نے ویڈیوز بنے ہیں وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا بلاغر کے لیے الگ میں نے ویڈیوز بنے ہیں ورڈ پریس کے لیے الگ ویڈیوز بنے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ پہلے میں نے کور نہیں کی ہے تو ایس ای او تو آپ نے کر رہا کی رینکنگ بہت زیادہ اوپر جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ اچھے خاصے ویوز ملیں گے ویوز جب آپ کو ملیں گے تو اس کے دو فائد ہوگی اگر آپ کا سائٹ اپرووڈ نہیں بھی ہے اب آپ کو پتا ہے ٹیک کیٹیگری کے سائٹس بلکل اپرووڈ نہیں ہو رہے بلکل بہت یونیک کانٹینڈ بھی ہو تب ہی آپ کے اپرووڈ نہیں ہو رہے لیکن جب آپ اس طرح کے بنائیں گے جس میں جو سائٹس ہے اگر فارگزمپل گوگل فوٹوز کی اوپر تو سب بناتے ہیں آرٹیکل لیکن آپ کے گوگل فوٹوز کے ایک سیریز ہوگی جس میں آپ اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اس کو تب وہ سائٹ آپ کی اس میں ویوز آئیں گے اور اس کے یہ ہے کہ رینکنگ اچھی ہوتی جائے کیونکہ وہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اس میں ٹیکسٹ زیادہ ہوگا اس میں ویڈیوز زیادہ ہوگا اب فارگزمپل میں آپ کو ایک آخری اگزمپل لیتا ہوں کرپٹو کرنسی کے اوپر اس سائٹ کو میں نے اپ ڈیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن یہ میری بہت ای پاپولر سائٹ پوسٹس میں سے ہوتی آلیٹس اپ ڈیٹ یہ اب سائٹ صرف اس کی لیند میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا یہ دیکھیں کتنے زیادہ اس میں ٹاپکس کور ہے دیکھ رہے ہیں اگر میں صرف سکرول کرتا جاؤں اس کو کتنا اس کو میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا تھا ابھی اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہوں میں اس میں ویڈیوز بھی ہے پکچرز بھی ہے ٹیکسٹ بھی ہے ایوریٹنگ اور اس پہ مجھے اس اس سائٹ پہ مجھے انٹر لنکنگ کے لیے اتنے زیادہ میل آئے کہ بھئی ہماری سائٹ میں اس لنک ڈال دی کسی جگہ پہ ہماری سائٹ ڈال دے ہماری ٹاپک پہ آپ آرٹیکل نہیں لکھیں اس طرح نہیں ہوتا وہ پھر یہ کہ آپ کے لوڈ ہو جائے گا آپ کے سائٹ پہ کچھ ٹاپکس کو پکڑے آج بیٹھیں اپنا ایک لسٹ بنائیں یا میرے ویب سائٹ پہ میں نے ان ٹاپکس کو کور کرنا ہے اور نیوز کو آپ نہیں ڈال سکیں کیونکہ ایک انڈویجوال ہے جب آپ بڑے یوٹیوبر بن جائیں گے یا بڑے آپ بلاغر بن جائیں گے تو آپ کے سائٹ پہ پانچ چے بندے ہوں گے یا دس بارہ بندے ہوں گے تو آپ آر بندے کو آپ ایک الگ کیٹگری دیں گے کہ بھئی نئے موبائلز کے ارٹیکلز آپ نے لکھنے ہیں ایپس کے ارٹیکلز آپ نے لکھنے ہیں ٹیک نیوز ایلیٹڈ آپ نے لکھنا ہے مختلف لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں لیکن ایک انڈویجوال آپ کیا کیا کام کریں گے دیٹس وائی آپ اپنے ایک لسٹ بنیں کہ بھئی ان ٹاپکس پہ میں نے کام کرنا ہے ان ٹاپکس کو میں نے کور کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جیسے ہی کرپٹو کرنسی کی میں نے اگزمپل آپ کو دے دی لاس جو میرا اپ ڈیٹ تھا یہ نومبر سکس ٹو تاؤزنڈ ایٹین کا تھا لیکن آگے ابھی بھی آپ اس کو سرچ کریں گے تو گوگل میں آپ کو یہ رینک ملے گی کیونکہ پرانا ہے لیکن اپ ڈیٹ چونکہ نہیں ہوا ہے ایک ٹاپ رینکنگ پہ تھی یہ لیکن رینکنگ اس کی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو چکی ہے سو دیز آر ڈیٹ ٹپس ایسی او کو فالو کر کے ان ٹپس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ پچھلے ویڈیوز میں بھی میں کافی ساری یونیک آپ کو ٹپس دے چکا ہوں جیسے پی ڈی ایف والا ٹپ بلکل میرا یونیک آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا مجھے بہت اچھا فیڈو بیک ملا اس پہ اس کے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں مجھے بڑی اچھی خاصی اپریسیشن ملی اسی طرح اگر میں ایک باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو میں آپ کو بلکل کلیر کر کے دوں ایفیلیٹ مارکٹنگ سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ارننگ منی فرم آرنہ اس پہ مجھے بہت زیادہ فیڈبیک ملا ٹھیک ہے ایون سپانسر کے بھی مجھے آفرز آئے ہیں اس میں میں نے کیا کیا ہے الگ الگ پوسٹ تھے ٹھیک ہے گو ٹو کا میں نے الگ سے بنایا ہے اس کا میں نے ایم ایزنگ کا الگ سے بنایا ہے اور اس کا میں نے علی ایکسپریس علی بابا کا میں نے الگ سے بنایا ہے پھر ان کو میں نے کمبائن ایک الگ سے پوسٹ کر دیا اس کے رینکنگ اوپر چلی گئی ٹھیک ہے ان چیزوں کے انشاءاللہ فالو کریں گے مجھے آپ ویڈیو کے کمنٹس میں بتا دے کہ کون سا ٹیکنیک آپ کے لئے نیو تھا اور کس ٹیکنیک کو آپ فالو کرنے مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانے کے ان پانچوں میں سے کون سا ٹیکنیک کو آپ فالو کریں گے یا آپ وارٹیکل کو اپ ڈیٹ کریں گے یا پھر یہ ہے کہ ایک سیریز سٹارٹ کریں گے یا پھر یہ ہے کہ اپنے سائٹ میپ بنائیں گے یوٹیوب کا اگر آپ کا چینل ہے یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پرانے ارٹیکلز تھے ان کو ایک نئے ارٹیکل میں کمبائن کر کے لکھیں گے مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں بتانا ہے اگر ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو آئے ریکمنڈ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں سو ویڈیو کے لئے زیادہ ہو گئی ہے I'm sure آپ تھک چکے اس ویڈیو کو دیکھیں لیکن یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے ویڈیو کو ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ سیکسیسفل ہو سٹل اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئی سیکشن ہے آپ کمنٹس سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پلیز پلیز ویڈیو ویڈس ایپ نمبر میں نہیں دے سکتا میری مجبوری ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں فیس بک پر میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتا میسینجر پر مجھے بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں فیس بک مجھے بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں شروع میں میں ریپلائی کرتا تھا لیکن ابھی اتنی زیادہ قوانٹیٹی آگئی ہے کہ ایک بندہ کن کن کو ریپلائی کرے سو اگر آپ کو کوئی question ہے اور اس کا answer آپ چاہتے ہیں تو kindly اس ویڈیو یعنی جو ویڈیو ہے اسی کے نیچے comment ملے کے تاکہ مجھے بھی آسانی ہو کہ بھئی یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اور کس topic سے related پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے آسانی ہوگی سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کے comments کو پڑھ کے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کا بھی same problem ہوگا تو آپ کے comments کو پڑھ کے اس کو بھی فائدہ ہوگا سو ملتے اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا take care اللہ حافظ and don't forget to subscribe to tech kurdu youtube channel مجھے آسانی ہوگی